اسلام علیکم دوستو لرد ان اردو کی جانب سے میں ہوں آپ کا دوست محمد عویس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیہ سے ہوں گے اوپن جیل کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی پیشے خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں کانٹینیو کروں گا جہاں سے ہم نے لاس لیکچر چھوڑا تھا تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں لاس لیکچر میں ہم نے یہ چیزیں تمام سیکھ لئی تھی اور ہم نے یہاں پر چھوڑا تھا جیل کلر 3F ریڈ گرین بلو اب ہم آگے چلتے ہیں آگے ہم نے اس کو ایک روٹیٹ ایف اینگل کا فنکشن لگا کر جو بھی اوبجیکٹ گون کرنا ہے اس کے ذریعے کرنا ہے اینگل کو ہم نے گلوبلی انیشلائز کر لیا تھا اور اس کے بعد یہ ایکس ایکسز وائ ایکسز اینڈ زیڈ ایکسز کے پیرامیٹر ہیں یہ ہم نے لکھنے ہوتے ہیں کہ ہم نے اوبجیکٹ کس طرح موو کروانا ہے ایکس ایکسز کی طرف کروانا ہے زیڈ ایکسز میں کروانا ہے یا وائ ایکسز میں کروانا ہے تو ہم اس جی ایل روٹیٹ ایف کے فنکشن سے کروا سکتے ہیں اس کے بعد یہ ایک نیا فنکشن ہے جی ایل ٹرانسلیٹر فنکشن یہ ایسا فنکشن ہے کہ آپ کا اوبجیکٹ سنٹر میں پڑا ہوا ہے آپ اس کو کسی سائیڈ جگہ پر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ذریعے کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ اپنے اوبجیکٹ کو موو کروا سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسلیٹر کے ذریعے تو ان میں بھی تین پیرامیٹر ہیں ایکس ایکسز وائ ایکسز اینڈ زی ایکسز اس کے بعد ہمارے پاس ایک فنکشن ہے جی ایل سکیلڈ اس کا فنکشن یہ ہے کہ آپ نے جو بھی اوبجیکٹ کریٹ کیا ہوگا اس کا آپ سائز کم یا بڑا کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ ایکس ایکسز میں بڑا کر سکتے ہیں زی ایکسز میں بڑا کر سکتے ہیں اینڈ وائ ایکسز میں بھی بڑا کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے یہ فنکشن لکھا ہے جی ایل یو ٹی وائر ٹی پوڈ تو یہ بلٹن فنکشن ہے ٹی پوڈ کا اور اس کا جس ایک ہی پیرامیٹر ہوتا ہے جو ہم نے اس کے اندر ون لکھا ہوا ہے اس کے بعد یہ میں نے سیکنڈ اوڈیکٹ کریئٹ کیا ہے اس کو میں نے کلر سپیسیفک سیٹ کیا ہے اور اس کے بعد اس کا بھی میں نے سکیل سیٹ کیا ہے اس کے بعد میں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے اور یہ جی ایل یو ٹی وائر ٹورس ہے اس کے چار پیرامیٹرز ہوتے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا تو میں یہ دیکھو ان کو ڈیلیٹ کرتا ہوں جب آپ اپنا کرسر اس کے اندر لے کر آئیں گے اور اس کے اندر لکھیں گے ایک ویلیو لکھیں گے ون کاما اور یہ وہ تمام ویریبلز کے نام بتا دے گا جو آپ نے اس کے اندر لکھنے ہیں فارک زیمپل یہ دیکھو جی ال ڈبل انر ریڈیس ہے پہلا جو پیرامیٹر ہوتا وہ انر ریڈیس کے لیے ہوتا ہے سیکنڈ لکھا ہوا آٹو ریڈیس کے لیے ہوتا ہے اور تھرڈ ہے جی ال انٹ سائیڈز اس کے سائیڈ کا سائیڈ لکھا ہوا ہے ان جی ال انٹ رنگز یعنی کہ آپ نے اس کی کتنے رنگز کرنی ہے اس طرح آپ کسی بھی فنکشن کے پیرامیٹر دیکھ سکتے ہیں میں نے اگین اس کے پیرامیٹرز لکھ دی ہے اس کے بعد ایک یہ نیا فنکشن ہے اینگل پلاس اسے ایکل ٹو زیرو پانٹ فائیف تو یعنی کہ ہم نے جس اوبجیکٹ کو موو کرنا ہے کتنی سپیر سے کرنا ہے یہاں پر ہم نے انکریمنٹ کا اپریٹر یوز کیا ہے کہ زیرو پانٹ فائیف کی سپیر سے ہمارا اوبجیکٹ موو کرے اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک نیا فنکشن ہے جی ال یوٹی سویب بفرز اس کا فنکشن یہ ہے کہ جب آپ کا اوبجیکٹ موو ہوتا ہے تو وہ کچھ بفر کر دیتا ہے ان بفرز کو رموو کرنے کے لیے اس فنکشن کو یوز کیا جاتا ہے اب میں آپ کو یہ پروگرام رن کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ رن ہو کر کس طرح دکھتا ہے تو سب سے پہلے میں بیلڈ کرتا ہوں ریویل سلوشن اینڈ ڈی بگ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا اوبجیکٹ موو ہو رہا ہے لیکن یہ ایک سیکسز میں موو ہو رہا ہے اب ہم اس کے اینگل کی ڈائریکشن چینج کرتے ہیں اور آپ اس کے اینگل کی ڈائریکشن جی ایل اور روٹیٹ ایف سے چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ابھی ایکس ایکسز کی ویلیو ون تھی اب میں اس کو زیرو کر دیتا ہوں اور میں اس کو کر دیتا ہوں وای ایکسز کی ویلیو ٹرو یعنی کہ ون لکھ لیتا ہوں اور اب میں اس کو ڈی بگ کر کے دکھاتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو ڈائریکشن ہے وای ایکسز کے اولانگ ہے تو اس طرح آپ کوئی بھی اوبجیکٹ موو کر سکتے ہیں اور نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جی ایل پش میٹرکس اور جی ایل پاپ میٹرکس کا فنکشن کیا ہے اور کیسے وہ یوز ہوتا ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دیکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ